امیر ابباس اب سے بڑی جماعت تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن حکمرہ اتحاد پی ڈیم ملک بھر میں اکتوبر میں عام انتخابات کرانے پر بزد ہے اس تنازے کی وجہ سے پیدا ہونے والے بہران کو کم کرنے یا حل کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی قیادت آگے بڑی اور فریقین کو باتچیت سے مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک میز پر بٹھانے کے لیے اب عید کے بعد کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کرایا جائے گا ممکنہ طور پر آل پارٹیز کانفرنس جماعت اسلامی ہی کی قیادت میں ہونے کا امکان ہے اس حوالے سے امیر جماعت اسلامی سراج الہکسہ آپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کی کمیٹیاں بن گئی ہیں وہ دیگر جماعتوں سے بھی رافتے میں ہیں سیاستدان مل کر نہ بیٹھے تو خالی جگہ کوئی اور پر کر سکتا ہے پی ٹی آئی دور میں جنرل باجوا خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جب سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھتے تو خالی جگہ ہم پر کرتے ہیں سراج الہکسہ آپ نے کہا کہ پنجاب الیکشن پر اکیس عرب روپے خرچ ہو رہے ہیں جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا ان انتخابات کو کوئی تصدیر نہیں کرے گا یہاں بہرحال یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی موجودہ مذاکرات کو لیڈ کر رہی ہے لیکن اے پی سی سے پہلے ہی جماعت اسلامی کی قیادت ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کا موقف یہ کہتے ہوئے کیسے رد کر سکتی ہے کہ پنجاب الیکشن پر اکیس عرب روپے خرچ ہو رہے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا کیا جماعت اسلامی نے اے پی سی سے پہلے ہی اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے جماعت اسلامی کس حد تک کامیاب ہو پائے گی کیا تمام سیاسی فریق اس وقت جو آپس میں مہازرائی پر تلے ہوئے ہیں کیا وہ جماعت اسلامی کے امیر کی اس سنجیدہ اور مخلصانہ کوشش کے تلے جمع ہوں گے اور پاکستان کے سیاسی آئینی بہران کو الکر پائیں گے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الکسہ بہت شکریہ سراج الکسہ ایک امدہ اور بروقت قدم آپ نے اٹھایا ہے لیکن آغاز میں میں جانا چاہوں گا کہ یہ بہران تو پاکستان میں ایک سال سے جاری ہے بدترین سیاسی بہران بھی اور وقتاً فوقتاً اس سیاسی بہران میں آئینی بہران بھی جنب لیتا رہا ہے اور معاشی بہران بھی ایک سال سے تو یہ اٹھانک کیسے آپ کو خیال آیا کہ ایک سال کے بعد آپ کو آگے آنا چاہیے دونوں بڑے جو فریقیں ان سے ملنا چاہیے ان کو ایک میز پر بٹھانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہران کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام پر ہو رہا ہے اور جو آئینی بہران ہے یا معاشی بہران ہے اور سیاسی بہران ہے جس کا اعتراض آپ بھی کر رہے ہیں تو پاکستان کے بڑے لیڈروں کو یا جو خوشال لوگ ہے اشرفیاں ہے اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے نہ ان کے بینک بیلنس میں کمی ہے نہ ان کے کاروبار متاثر ہو رہا ہے نہ ان کے بچوں کی تعلیم نہ ان کو کوئی اور کام بن ہو رہا ہے مثال ہے غریب آدمی کا جو صبح دہاری کیلئے نکلتا ہے اور ملتا نہیں ہے اور ہماریوس اپنے گھر جاتا ہے تو اب اس کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھلنہ نظام نہیں چلتا ہے تو پھر الیکشن ہی حل ہے اور اصل وارث ملکہ عوام ہی ہے اور عوام ہی بہتر پیسہ لگ کر سکتے ہیں موجودہ اور ثابت وہ کمرانوں نے جو کچھ کرنا تھا اس کا نتیجہ قوم دیکھ رہی ہے اب الیکشن بھی ایسا ہو جس پر ساری قوم کا اتفاق ہو اگر ایک الیکشن کے بعد لڑائیاں پساد شروع ہو اور مزید افرہ تپری ہو تو اس کا نتیجہ اور خراب شکل میں ہم دیکھیں گے اللہ نہ کریں تو اس لئے میں نے تجویز دی ہے کہ کیوں نہ ہم سیاسی انتہا پسندی کے وجہے آپس میں بیٹھ کر ایک ایسے الیکشن پر اتفاق کر لے جو سب کے لئے قابل قبول ہو جس کا نتیجہ سب قبول کرے الیکشن پر ہونا ہی ہے الیکشن کے لئے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو یہ تو ہم نے پیہ کرنا ہے کہ وہی گراؤنڈ تیل کا میدان تاریخ وقت وہ سب کا اتفاق سے پیہ ہو تو میں اس لئے تمام سے اپنی اماتوں سے باتیں کرتا ہوں کہ آؤں مل کر بیٹھ دیں کہ الیکشن کب ہونا چاہیے اور کیسا مانا چاہیے سراد صاحب سب سے سنجیدہ رد عمل آپ کو کس طرف سے ملا آپ حکومت سے بھی ملے ہیں آپ عمران خان صاحب سے بھی ملے ہیں کس میں آپ کو سنجیدگی لگ رہی ہے کہ وہ زد سے یا کسی ہٹ درمی سے پیچھ ہٹنے کو تیار ہے کہ اس کا ادراب سب کو ہے کہ حالات بہت خراب ہے اور سپریم کورٹ سمید سب منگلی میں ہیں لیکن اپنے اپنی انا بھی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اور زیادہ پرشان ہیں کہ اس سے کیسے نکلے تو ہم نے ایک پہلے قدم کی طور پر وزیر آدم صاحب سے بھی ملاقات کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی اور واقعی دوستوں سے بھائیوں سے سیاسی قیادت سے مل رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو ابھی یہ پراسس جاری ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایک الیکشن پر متفق نہیں ہوگے تو شاید پھر الیکشن کسی کو بھی نصیب نہیں ہوگا کسی تاریخ پر کوئی تفاق ہوا ہے کیونکہ اکیس سے پچیس تک تو عید کی تاتحلات بھی ہیں عید کے دن ہوں گے پچیس کے بعد کوئی متوقع تاریخ کے آؤ سکتی ہے عدل میں یعنی اے پی سی جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تاریخ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ بات کا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ایسا موقف ہے جس پر ہم سب بیٹے ہیں اے پی سی اس لئے تو نہیں ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ایک دوسرے کو باتیں سنائیں عمومی طور پر اے پی سی اس وقت ہوتا ہے کہ پہلے کچھ چیزوں پر اتفاق کرائے بن جاتی ہے ایک انسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ایک فارمل شکل دینے کیلئے آپس میں بیٹھتے ہیں یعنی آپ فرمارے ہیں کہ پہلے کچھ بنیادی نکات پر اتفاق ہوگا تو پھر اے پی سی ہوگی تاکہ معاملات کو تیہ کر لیا جائے اور ان کے ساتھ اپنی تجاویت شیئر کر رہے ہیں سراج صاحب پچیز کے بعد اے پی سی ہوگی کس تاریخ ہوگی وہ تو بہرحال اس کا تائین تو آپ کریں گے لیکن جو سپریم کورٹ چودہ مئی کا الیکشن کی تاریخ دے چکی ہے کہ چودہ مئی تک الیکشن ہوگا تو اس کا مطلب ہے پھر سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ جائے فیلحال وہ بھی ابھی اپنے فیصلے کے اوپر عمل درامت ہے اس کو رکوا دیں کیونکہ سپریم کورٹ تو بسر ہے کہ الیکشن ہوگا اسی تاریخ پر دیکھیں سپریم کورٹ نے جب سوموٹو ایکشن لیا پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی تھی اور ظاہر ہے ہر کرائیسز میں آخر فیصلہ سپریم کورٹ ہیت کا ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا کہ دو تین جائجز بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہماری ابتدائی سے یہ موقع تھی کہ کیوں اس پر ایک فل کورٹ کا اجلاس ہو اس کے ساتھ ساری قوم کڑی ہوگی لیکن نو پانچ اور پھر تین پر بات آگئی اور پھر انہیں جوڑی سیجن بیئے ہیں اب تک وہ گراؤنڈ پر ریالیٹی کی صورت میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اور اب بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو الیکشن کے ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے ضروری بات ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے بارے میں وضاحت کر سکتی ہے اور اس میں ہر کوئی جانتا ہے کہ نوے دین لکھے ہیں لیکن نوے دین اس وقت گزر گئے جب نوے دین کے وجہے خود صدر پاکستان کے ایڈوائز کے مطابق پانرہ اور سولہ دین کا اضافہ ہوا تو وہ جو آئین ایک خاص ڈیٹ اور دنوں کا تائین ہے وہ تو آلڑی پامال ہو چکا ہے اب یہ آئین اس لیے ہے کہ عوام ان کے درمیان فساد نہ ہو اور عوام ایک پیش پر ہو تو اس کے لیے سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ وہ سیاستدانوں کو موقع دے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے موقع دیا سیاستدانوں کو دو دفعہ ان کو بلایا دو دفعہ ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا تاریخ ہو سکتی ہے انتخابات کب ہونے چاہیے سیاستدانوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ نہیں یہ آپ کا کام ہے آپ بتائیں یہ ہمارا کام نہیں ہے تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہاں فلا تاریخ کو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر تمام سیاسی جماعتوں کو جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان کو بلا دی اور ان سے بھی ان کو بھی سنتے لیکن وہ یہ احتوام نہیں کہا سکے فل کورٹ نہیں بنا سکے اور پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے اس پیسلے کے بعد پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ موقع بھی سامنے آیا ہے تو اس وقت ایک مشکل ہے ایسا آسان مسئلہ نہیں ہے ججز صاحب نے کہا کہ بس فوری الیکشن اور فور الیکشن ہو جائے گا اس میں بہت سارے عوامل موجود ہیں سٹیک ہولڈر ہے تو اگر سپریم کورٹ ابتدائی سے ان سب کو ملا کر ان کی بات سنتے اور ایک فل کورٹ ملا کر پیسلہ دیتے تو میرے خیال میں پاکستان میں کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا سرات صاحب سرات صاحب ایک فریق سرات صاحب ایک فریق سرات صاحب ایک فریق تو کون قبول کرے گا اور پھر کیپی کیم الیکشن ہو اور پھر زمنی الیکشن ہو اور پھر ملکی سطح پر الیکشن ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک الیکشن کر لیں مرکز میں بھی نگران حکومت قائم ہو اور صبح میں بھی نگران حکومت قائم ہو اور عوام کو ایک شفاق الیکشن میں جانے کا مقال ہے دیکھیں وہ آپ تو چاہتے ہیں آپ تو چاہتے ہیں لیکن ایک فریق جو حکومت ہے وہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم انتخابات اکتوبر سے پہلے نہیں کروائیں گے اور وہ تو اب دھمکی آمیز لحظے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات کیسے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون انتخابات پہلے کرواتا ہے دیکھیں ہم تو بات کرتے ہیں نا سب کے ساتھ اب انہیں نہ حکومت پر پابندی لگائی ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹ دے دے نہ باقی سیاسی جمعاتوں پر پابندی لگائی کہ آپ سٹیٹمنٹ مت دے دے سب کو آزادی ہے اپنے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہمارے ذمہ دائری تو بنتی ہے کہ ملک کے لئے جو ہم بہتر سمجھتے ہیں ان تجاویز کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر لے اس وقت ہم یعنی الیکشن کے علاوہ کوئی اور موضوع ہمارے سامنے نہیں ہے اب الیکشن کس ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے نپیڈی ام کا مسئلہ ہے نپیڈی آئی کا مسئلہ ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترک کا مسئلہ ہے تو کیا ہم پورے پاکستان کے اختیار ایک دو پارٹیوں کو دے دیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اور بھی سٹیک پولڈر موجود ہیں سائی اچھا آپ کی کوشش اگر رنگ لے بھی آئیں کامیاب ہو بھی جائیں تو جلدی سے جلدی بھی اگر الیکشن ہوئے تو وہ جلائی کے آخر میں یا اگست بھی ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سپیم کورٹ کا جو نوے دن والا فیصلہ تھا اور اس کے بعد پھر جو تاریخ آئی تیس اپل کی پر اب چودہ اپنی کی تاریخ تو یہ تاریخ تو پھر ختم پھر سپیم کورٹ کو اپنے فیصلے کو ریویزٹ کرنا پڑے گا پھر سپیم کورٹ ہی کہے گی کہ ہاں یہ والا فیصلہ ہمارا ختم ہے اب ہم جلائی اگست والے فیصلے پر جا رہے ہیں دیکھیں امیر آبا صاحب کے اس آئین میں اور بھی بہت سارے چیزیں موجود ہیں مثلاً اس میں یہ شک تو موجود ہے نا کہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہوگا ایک سال ہو گیا وہ پاکستری عدالت کا فیصلہ بھی آیا آپ کے آئین میں یہ تو موجود ہے نا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی لیکن انیس سو تریتر سے لے کر جو کم از کم مدت آئین نے دیا تا وہ بھی گزر گئی پھر اس کا ڈبل پھر اس کا ٹرپل لیکن اس پر تو بھی عمل نہیں ہوا اس پرمکورٹ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس آئین میں یہ بھی موجود ہے کہ جو آدمی خود نہیں کما سکتے اس کو کلانا ریاست کے ذمہ داری ہے بچوں کو پڑانا ریاست کے ذمہ داری ہے چت معیہ کرنا ریاست کے ذمہ داری ہے تو ہماری آئین میں تو بہت سارے چیزیں موجود ہیں صرف ایک نوے دن کا مسئلہ نہیں ہے اگر نوے دن میں بھی الیکشن ہوتا کاش سپریم کورٹ تمام سیاسی جماعتوں کو سنتے اور پھر ایک کل کورٹ کا اجلاس بلاتے اس لئے کہ اب منظر رامہ تو یہی ہے کہ ایک جج کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ کس پارٹی کا خیر خواہ ہے دوسرے کے بارے میں بھی جانتا ہے اور اب تو جب بھی کوئی بینچ بنتا ہے تو ابھی اس نے فیصل نہیں بھی دیا ہے لوگوں کو پتے چلتا ہے کہ یہ جج ساہیوان ہوں گے تو یہ فیصل آئے گا اور یہ جج ساہیوان ہوں گے تو یہ فیصل آئے گا پہلے تو بلات کو کوٹ ان آڈر ہونا چاہیے اور اسے میچ کو بہتر بنانے کیلئے سپریم کورٹ کو بہت زیادہ اخدامات کرنے ہوں گے تاکہ لوگ جج اس کو سیاسی نہ سمجھے اس کو عین کا قانون کا ایک فاسبان سمجھے ابھی ابھی چلتے چلتے اپنے بارے میں بھی بتاتے جماعت سامی کے بارے میں بھی کہ الیکشن چلے آپ کوشش کر رہے ہیں جس بھی تاریخ ہوگے جماعت اسلامی پھر کسی ایم ایم اے کے ساتھ نتھی ہو کر اپنی سیاست کرے گی یا آپ اپنے انتخاب و نشان پہ اپنی حیثیت میں الیکشن لڑیں بلکل ہم اپنی حیثیت اور اپنے نشان اور اپنے جنڈ اور انقلاب منشور کے ساتھ الیکشن لڑیں گے سو سے پہلے جماعت اسلامی نے اپنا انقلاب منشور پیش کیا ہے اور اس وقت پنجاب میں تقریباً دو سو چین میں امی دوران کا چناؤ بھی ہوا ہے اور تمام ترطیاریوں کے ساتھ ہم موجود ہیں لیکن اس کے بوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پنجاب میں الیکشن سے مسئلہ نہیں ہوگا پورے ملک میں ایک سان اور ایک دن الیکشن ہونا چاہیے تاکہ ایک یونیفورن طریقے سے اگر سراج صاحب آخری سوال آپ سے اگر آپ کی کوشش کے بعد پی ٹی اے کا بہرہ دباؤ ہے عدالت کا فیصلہ ہے آپ کی کوشش ایک متفقہ تاریخ صاحب نے آ جاتی ہے اور اس متفقہ تاریخ کے قریب پہنچنے کے بعد یہ حکومت جو برسر اقتدار ہوگی یہ حکومت اگر پھر اسی طرح سے جیسے اس حکومت نے قائمہ کمیٹی کابینہ اور پارلمنٹ تینوں کو ملا کے ایک بڑی کامیاب سیاسی چال چل کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ جی اس وجہ سے ہم پیسے نہیں دے سکتے اگر یہ اس وقت کوئی چال چل دیتے تو پھر کیا ہوگا سر دیکھئے موجودہ حکومت کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں مجھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر پرس کرے سیاسی جمعات نے اتفاق بھی کیا تو گرنٹ ارپون ہوگا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رات لے کیا کرے گی جو کچھ کرنا تھا وہ ایک سال میں کر جاتی یہ حکومت قوم اس کو بھی دیکھ لیتی اس لئے اس وقت تمام لوگ سپریم کورٹ آپ کی قومی اساملی آپ کے باقی ادارے وہ ایک بن گلی میں ہیں اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ یہ ہے کہ عوام کی طرف رجوع ہو ہمیں عوام پر اعتماد کرنا چاہیے یہ ملک عوام کا ہے عوام ہی ٹکس دیتا ہے اور اس وقت عوام تقلیب میں ہیں ہمارے ان حکمرانوں کی وجہ سے اور موجودہ نظام کی وجہ سے لیکن سراج صاحب یہ تو ہم جانتے ہیں یہ بات تو روزر روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ حکومت صرف اس لیے انتخابات سے فرار اختیار کر رہی کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی مخالف جماعت اس وقت مقبول ہے اور ان کے پاس کار کردگی کا کوئی بیانیا بھی نہیں ہے ایک طرف مقبولیت کا پہاڑ سامنے کھڑا ہے دوسری طرف بیٹ گورننس ہے اس حکومت کی اور وہ خود کو چارے کے طور پر پھینکنا نہیں چاہتی الیکشن میں عوام کے سامنے کہ ان کا مخالف ہونے سیاسی طور پر نکل جائے اور وہ بزد ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں یہ بات تو بازے ہے امیر عباس صاحب ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں لیکن اگر آپ ایک پولٹیکل پارٹی ہے تو آپ انکار تو نہیں یہ بہت بہت اہم بات آپ نے فرمائی میرا خیال اسی بات میں آپ کے سب سے اہم جملے کے اوپر میں یہاں پہ آپ کی اجازت بچاؤں گا اور ایک بریک بڑھیں گے یہ بہت 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 اہم بات صاحب نے فرمائی کہ اگر آپ سیاسی جماعت ہیں تو آپ کیسے فرار اختیار کرسکتے ہیں انتخابات سے آپ کیسے فرار اختیار کرسکتے ہیں جمہوریت کے اس بنیادی تقاضی سے اور عوام کا سامنا کرنے سے اگر آپ ایک سیاسی جماعت ہے ایک بریک میں جاتے ہیں بریک سے آپ سے بات کریں گے کل چیف جسٹس اور باقی دو جوزیوں کے ساتھ سیکیورٹی اداروں اور زرائع کے مطابق پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کے لیے سیکیورٹی کی فراہمی سے متعلق انٹیلیجنس ایجنس کے سربراہان نے چیف جسٹس سمیت دیگر ججز سے ملاقات کی زرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان سمیت دیگر ججز اور انٹیلیجنس ایجنس کے سربراہان یہ ہے کہ اس بڑی اور اہم ملاقات کے بعد پنجاب اور خیور پختون خواہ الیکشن کیا رخ اختیار کرتے ہیں دوسری جانب گزشتہ ایک سال کے دوران تیرہ جماعت اتحاد پی ڈی ایم کی حکومت نے پارلیمنٹ میں ملک عام شہریوں کیلئے تو کوئی نمائی قانون سازی نہیں کی البتہ پارلیمنٹ کے فورم کو اپنے اقتدار کو طول دینے کیلئے ضرور استعمال کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن سے متعلق کیس میں سٹیٹ بینک کو سترہ اپریل تک اکیس عرب روپے براہ راست الیکشن کمیشن کو جاری کرنے کا حکم دیا تھا لیکن قومی اسمبلی نے گزشتہ روز قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کی فنڈ نہ دینے سبت علی ریپورٹ منظور کی اور الیکشن کمیشن کو فنڈ کا اجراء مسترد کر دیا پارلیمنٹ کی منظوری نہ دینے کے باعث سپریم کورٹ کے الیکشن فنڈ جاری کرنے کے حکم پر عمل درامت میں کوئی نظی نہیں ملتی ستمبر دو ہزار بائیس میں امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے سپریم کورٹ کے آئین کی تشریح کے اختیار کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا عدالت عثمہ کے کردار کو صرف اس لیے سوالیہ نشان نہیں بنایا جا سکتا کہ لوگ اس کے فیصلوں سے متفق نہیں ہیں انہوں نے دو دیگر ججز سے بات کرتے ہوئے مزید کہا تھا کہ اگر عدالت آئین کی تشریح کے اپنے جائز کام کو برقرار نہیں رکھتی ہے تو کون اس ذمہ داری کو سبھالے گا اس بات کی بلکل ضرورت نہیں کہ سیاسی کے سوووٹو اختیار کا معاملہ ہو یا دو سووو میں بروقت الیکشن کے نقاط موجودہ حکومت سپیم کورٹ کی آئینی تشریح اور اختیارات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے شاید اس لیے ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے عدالت عزمہ سے وزیراعظم شہباز شریف اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی صداقی ہے اپنے ایک ٹیوٹر پیغام میں پی ٹی اے ای رہنوہ فواد چوہدری نے لکھا کہ سپیم کورٹ کے فیصلے کے بعد سٹیٹ بینک کا ابھی تک فنڈز جاری نہ کرنا حکم عدولی کے زمرے میں آتا ہے اور عدالت عثمہ وزیراعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے اور ان کی عدالت کے ہاتھوں نائلی کا شوق پورا کیا جائے دوسری جانب آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور کے پی انتخابی فنڈز سے مطالق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے ریپورٹ میں لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے فنڈز منتقل نہیں کیے گئے ریپورٹ میں سیکیورٹی پلان نافرہم کیے جانے کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے ہمارے ساتھ دو مہتبر شخصیات موجود ہے پاکستان کے معروف مہرے آئین و قانون اور پاکستان بار کاؤنسل کی اگزیکٹی کمیٹی کے سربراہ حسن رضاف پاشا صاحب آپ کا بہت شکریہ جنرل ریٹائیڈ امجد شیف صاحب سیاسی و دفاعی ترزی نگار ہے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود سیکیورٹی فورس کی برانچ مرکزی حکومت کے ماتحت ہے اس میں سے کس کو اس حوالے سے ڈپیوٹ کیا جا سکتا ہے تو کل ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اس کی اطلاع تو یہ بھی ہے کہ تقریباً تین گھٹے تک ملاقات جاری رہی لیکن ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ عدالت مطمن ہے اس فیصلے سے یہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کا جواز ہے اس نویت کا کہ الیکشن ہی نہ کروائے جائیں تقریباً آنے والے چھ مہینے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہم نے اپنے ملک میں تیرزم دیکھا اور وہ اس کا بہت آج کی نسبت بڑا زیادہ تیرزم دیکھا جبکہ الیکشنز ہوتے رہے اور سیکیورٹی فورسز نے اس زمانے میں جب دوہزار اٹھارہ کا مسئلہ الیکشن ہوا تو جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی اوپر ریزرف لیابیلٹی ہوتی ہے انہوں نے ان کو اگر کال کیا جائے تو آ کے کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ہر سال ایک مہینے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے تو اس دوہزار اٹھارہ میں ان کو کال کر کے تو استعمال کیا گیا اور اس طرح آپ نے اپنی سٹنٹ پور کی کیونکہ او زمانے میں تیرزم ابھی کافی زیادہ تھا اور کرکس کافی کمیٹڈ تھے اب یہاں پہ چونکہ یہ بریفنگ ہوئی ہے ٹیمبر میں جس میں کہ باہر کوئی اطلاع نہیں کوئی پتا نہیں تو انٹیلیجنس کو اگر کوئی ایسی خبر ہے جو ہمیں نہیں ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ سیکیورٹی کی کوئی ایسی ترٹ موجود ہے جو کہ باہر پبلک میں پتا نہیں اور تب ہی ان کیامرا جنرل صاحب ایک وہ آپریشن ہے جو کہ ایک بھرپور تمام فوجی طاقت کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے آپریشن راہ راست تھا آپریشن راہ نجات تھا آپریشن کوئی سپید تھا آپریشن ضرب عظب تھا اس نویت کا تو کوئی ایسا آپریشن اس وقت پاکستان کی فوج اس نویت کا آپریشن نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک اور جو ایشو ہوتا وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ بڑے کئی سال سے معاملہ چل رہا ہے تو ٹروپس کی بڑی جلدی جلدی روٹیشن ہوتی ہے ٹروپس وہاں پہ سالہ سال نہیں بیٹھے رہتے لہذا ٹروپس اندر سٹریس یعنی مجھے پتا نہیں لیکن ایک چیز اور ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے سیکیورٹی سیچویشن پہ تو سیکیورٹی آفیسر نے سیکیورٹی اسٹیبیشمنٹ نے ان کو بریونگ دینی تھی لیکن گورنمنٹ تو اپنا کام کر سکتی تھی کہ وہ کہتے کہ ہم اکیس ارب روپیہ پلیس چلا گیا اب سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہے تو وہ جانے اور آپ جانے لیکن گورنمنٹ کی چونکہ نیت ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہر سی شک پڑتا ہے گورنمنٹ لیکن پیسہ تو نہیں کر لی اس کے لیے پارنیمنٹ تک پہنچ ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ یہ کر رہے ہیں در حقیقت الیکشن کو روک نے کے لیے کر رہے ہے وہ پھر شک آپ پڑتا ہے سیکیورٹی واری سیچویشن پہ بھی کیونکہ بدا ہر سیکیورٹی سیچویشن اتنی خراب نہیں ہے اور پیسہ دینا جو وہ کو اتنا بڑا نہیں تھا جب کنفرم کر دی کہ پیسہ موجود ہے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ زیادہ نظر آتی ہے کہ حکومت ہر حالت میں الیکشن کو سبٹاج کرنا چاہتی پاشا صاحب پاکستان بار کاؤنسل نے کل اپنا ایک تقریب کی جس میں آپ سے متعلق جو بھی مختلف شاخے ہیں بار کاؤنسل کی وہ اس میں شریک ہوئیں ایک اس سے پہلے پچاس جوریسٹ کی کانفرنس ہوئی راؤن ٹیبل لاہور میں اس میں ایک سٹانس لیا گیا اور وہ سٹانس یہ ظاہر کر رہا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور کسی صورت میں الیکشن ملتبی نہیں ہو سکتا ایک سٹانس ہے آپ نے تو لوگوں کو ایک راہ دکھانی تھی آئینی یا قانونی طور پر آپ خود تقسیم ہو چکے ہیں کیا آپ نے جائنٹ ڈیکنریشن پڑھا ہے جی اس میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے نہیں اس میں یہ لکھا واہ ہے کہ کسی ایک جماعت کے کہنے پر الیکشن نہیں نہیں وقت سے اور اپوزیشن جماعت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دونوں اپنی اپنی ایگو کو سائٹ پہ رکھ ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور مل کے فیصلہ کریں کہ الیکشن کب اور کیسے ہونے ہے صرف ایک جو تھن لائن ہم نے دراؤ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تمام اسیمبلی کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہئے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج دو اسیمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں اور اکتوبر میں قومی اسیمبلی کا الیکشن ہوتے ہیں تو آئین کا آرٹیکل ریڈرنٹ ہو جائے گا جس میں کیر ٹیکر سیٹ اپ لکھا ہوتا ہے بلکہ میں ایک سٹیپ اور آگے جاتا ہوں کہ حکومت بھی سوچے اس بات پہ دو مہینے پیچھے آ جائے اور اپوزیشن بھی سوچے دو مہینے آگے چلے جائے بارہ اگست کو قومی اسیمبلی اور باقی اسیمبلی کا ٹینئور مکمل ہو رہا ہے پندرہ یا سولہ اگست کو نہیں اٹھے گی جب آپ دو اسیمبلی کے الیکشن جو کہ سکھٹی فائی پرسنٹ پاکستان کا حصہ ہے وہاں پہ آپ پہلے حکومت بنا لیں کوئی بھی جو بھی حکومت بنائے گی تو اس کے بعد اس کی نگرانی میں جب ایک قومی اسیمبلی کا الیکشن ہوگا تو اس میں پرامللز کریئٹ ہوں گی پھر مسائل رہیں گے اور یہ مسائل نہ ختم ہونے والے ہیں اچھا یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ اگر پجاب اور خیبر پخورخ خان میں دو الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہیں اور قومی اسمبلی میں انتخاب ہوتا ہے تو اس وقت پنجاب اور کفی میں تو کوئی نگران حکومت نہیں ہوگی جس کنسرن کا آپ اظہار کر رہے تو کیا ایسی اس وقت پھر سپیم کورٹ کوئی آئینی گجائش نکال سکے گی کہ قومی اسمبلی میں الیکشن ہو رہا ہے لہذا پنجاب اور خیبر پختور خان میں ان ساٹھ دنوں کے لیے ایک نگران سیٹ اپ بنا چاہیے اور اتنی جلدبازی میں جس طرح یہ سارا معاملہ اور اتنی جو فس کریئٹ ہو گئی ہے آئینی بوران پیدا ہو گیا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر شروع میں ہی ہماری ریکویسٹ مان لی جاتی فل کورٹ بن جاتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کو کوئی ابجکشن نہیں ہونا تھا لیکن پاشر صاحب فل کورٹ بینٹ کا بلکل وہ اپنی جگہ پہ اس کا ایک تقاضہ برحال موجود ہے اور وہ حق ہے کسی بھی فریقہ کے وہ یہ مطالبہ کر سکتے لیکن فل کورٹ بینٹ اور نوے دن کے الیکشن کی جو آئین کے اندر بڑی کلیر اور آرٹیکل موجود ہے اس کو آپس میں کیسے جوڑا جا سکتا ہے ایک بریک کے بعد آپی سے بات کریں بریک کے بعد خوش آمدید حسن عزا فاشہ صاحب اور جنرل امجد شیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فاشہ صاحب نوے دن کے انتخابات کے حوالے سے جن سات ججز نے مختلف مواقع پہ اختلاف کیا انہوں نے اختلاف کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیا کہ بینچ میں فلان کو شامل ہونا چاہیئے تھا یا فلان کو نہیں یا چار کا فیصلہ یا تین کا فیصلہ لیکن ان میں سے کسی بھی جج نے نوے دن کے انتخاب کے اوپر سوال نہیں اٹھا ہے حتیٰ کہ عطر من اللہ صاحب نے جو پچیس صفات کا اپنا ایک اختلافی فیصلہ تحریر کیا اس فیصلے میں بھی پچیس جملے ایسے نہیں ہیں جو نوے دن کے انتخابات کے خلاف لکھے گئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جج بھی بادی و نظر میں تو کنونز نہیں ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کہ آئین کے مطابق نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے اب آپ دیکھیں کہ مسئلہ کہاں پیدا ہوا مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوا کہ جب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کر دی گئی اور ایک سنگل جج صاحب نے کاؤگنیزنس لے کے اس پہ ایک فیصلہ دے دیا اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر ہوگی ادھر سے تھوڑی سی جلدبازی دیو رسپیکٹ میں یہ ارز کروں گا کہ تھوڑی سی جلدبازی سپریم کورٹ آپ پاکستان کی طرف سے کی گئی کہ انہوں نے سور موٹو ایکشن دے لیا اب حکومتی اتحاد کا یہ موقف ہے کہ جب معاملہ سموتلی جا رہا ہے اور الٹی میٹلی ون ایٹی فائیو تری کے تحت آپ کے پاس آنا ہے پانچ یا چھے یا دس دن لگ جانے تھے آپ اس وقت پھر اس کو معاملے کو ٹیک اپ کر کے معاملہ کر لیتے اور جو اطلافی نوٹ جن معزز جائے سابان کے آئے ہیں وہ بھی اسی تناظر میں ہیں کہ انہوں نے ون ایٹی فور کو جو انوک کیا گیا اس پرویون کو اس کو چیلنج کیا اور اس کو کہا کہ یہ نہیں بنتی چونکہ معاملات دونوں صوبوں کی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جنرل صاحب سر اس پہ بھی کورٹ کرنے جائے گا جو پاشا صاحب پر ان کی اپنی جگہ پہ ان کے اطرازات یا حکومت کے لیکن عوام کیوں سفر کریں کہ وہ نون ریپریزنٹیٹیو کورٹ کو سب بھگتے رہیں کیا آپ نے یہ ساری کہانی سنانے سے پہلے اس ملک کے بائیس تیس لوگوں کا سوچا کہ ان کو ووڈ دینے کا حق ہم سلم کر کے بیٹھے ہوئے اپنی یہ ڈرامے بازیوں میں کہ جی اس نے پہلے کیوں لے لیا اس نے بعد میں کیوں لے لیا یہ وہ چیز ہے سمجھنے کی میں سمجھتا ہوں پاشا صاحب کو بھی سب کو پاکستان کے عوام کا سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا یہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نبٹا سکتے ہیں بعد میں بھی جب نوے دن کے اوپر کوئی کسی کی رائے میں کوئی فرق نہیں اور نوے دن کا تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن چیزوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حکومت بہانہ دے رہی ہے نوے دن تو گزرے میں بھی چار دن ہو گئے جل صاحب اب تو نوے دن بھی باقی نہیں رہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اصل بدنیت ہی ہے انہوں نے کیا کیا رکاوٹیں نہیں کھڑی کی پاشا صاحب حقیقت سے ذرا پرے بات کر رہے ہیں میری گزارشن سے یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ سپریم کورٹ نے جلدبادی کر دی لہذا تئیس کروڑ لوگ جو ان کو زلیل کتے کی طرح ان کو زلیل کیا جائے ان کو نون ریپیزنیٹیٹو گورمنٹ مسلط کر کے تو ان کو اس میں رگڑا دیا جائے کہ وہ اپنی منمانیاں کرتے پھر ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ نوے دن پہ کوئی اطراز نہیں اور نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہر طرح کے پہانے ڈھوڑ رہی ہے کبھی پارلیمنٹ میں کبھی گئے جب بھی ایکیس دن ایکیس دن مانگ رہے ہیں اور الیکشن کرانے کرانے کے نوے میں تو اس میں جا کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کسی سے یہ سارا میری بھگت ہے ہم سب جانتے ہیں بچے نہیں ہیں اسی سال میری عمر ہے میں نے سارے ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں یہ چیزیں جو ہیں پبلک نہیں ہم مان رہی پبلک سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈرامے بعد اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارا بیڑا گھر کر کے رکھ دی ہے یہ آئین کو لتار رہے ہیں آئین کو جتنا انہوں نے اپنے طرح انہوں نے جو آپ کہہ رہے کہ آئین کو لتار رہے ہیں وہ انہوں نے آئین کو لتارنے کے لیے اپنا ایک آئینی قانونی طریقہ نکالا کہ کابینہ نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم کر نہیں سکتے یہ سٹینڈنگ کمیٹی کر رہی کہ سٹینڈنگ کمیٹی نے کہا یہ انہوں نے کیا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے ہاں مارشل اللہ میں حرکتیں ہوتی نہیں ہیں یہ لیکن پھر آپ کا جمہوریت کا اور مارشل اللہ کا فرق کیا ہم مارشل اللہ کو سپورٹ نہیں کرتے ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے لیکن جمہوریت اگر اسے بھی زیادہ بری شکل میں آ جائے تو کیا کہنے پھر اسے پاشا صاحب پاشا صاحب یہ جس امپریشن کا پاشا صاحب یہ جو امپریشن مضبوط ہو رہا ہے کہ یہ اس سارے حکومت کی طرف سے جو معاملہ کیا جا رہا ہے جس طرح ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں چاہے پارلیمنٹ کو استعمال کر کے چاہے آئینی موشہ گافیوں کو استعمال کر کے اس کے پیچھے مقصد میل آف آئی ڈی ہے اور وہ ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں کروانے جی بات یہ ہے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جنرل صاحب میرے لیے انتہائی محترم ہیں سینئر ہیں ان کو ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں اور نہ ہی سپوکس مین ہوں میں اپنی انڈیپنڈنٹ کپیسٹی میں یہاں بیٹھ کے ایک ادارے کے سربراہ کی ایسی سے بات کر رہا ہوں اور جس طرح آپ مسلسل یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس کے لیے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی بات نہ کریں دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ اسیمبلیز دوہزار اٹھارہ میں جب ان کا وجود میں آیا تو پانچ سال کے لیے وجود میں ہے پانچ سال کے لیے جب یہ اسیمبلیز بنی اور یہ اسیمبلیز تحلیل ہونے سے چار یا پانچ دن پہلے جو وزیراعلا صاحب ہیں انہوں نے اعتماد کا موٹ لیا آخر کیا ضرورت پڑ گی تھی کہ آپ نے ان کو ٹائم مکمل ہونے سے پہلے ان کو تحلیل کر دیا کیا یہ آپ نے نہیں سوچا کہ اس ملکی عوام نے آپ کو پانچ سال کے لیے منتخب کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے کانون میں یہ کنجہش ہے کہ وزیراعلا ایڈوائس دے سکتا ہے گورنر کو اسیمبلی تحلیل کرنے کی لیکن there should be some substance جلل صاحب اس سوال کا جواب دے دیں اسی سوال کا جو پاشا صاحب اٹھا رہے ہیں لیکن آپ ایک مخصوص پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں whereas I am not representing any party I am not not worker of any party جی جلل صاحب پاشا صاحب پاشا صاحب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں میں بھی کسی کو ریپریزنٹ لیکھا آپ کی چھاب لگی ہوئے سر یہ بات آپ کے جواب ہوا سارا ہمیں پتا ہے سب لوگوں نے بتایا ہے یہ بات اس طرح نہیں ہے میرا کوئی تعلقی نہیں پیتا میں آج دن تک امران سے نہیں ملا میں بھی نہیں ملا میں سوائے اسد عمر کے اس پوری پارٹی میں کسی اس کو نہیں جانتا اسد عمر میرا تعلق ہے اس پارٹی میں میں کبھی کسی سے میں نے میرا تعلق نہیں کسی سے لیکن پاکستان کا شہری ہونے کی ایسی ہے سے جس طرح آپ کی رائے ایک ادھارے کی ہے مستربراہ انہیں میری بھی رائے ہیں اب میں آپ کو میں اسی لیے آردھ کارا تھا کہ ہمارے اوپر تنقید نہ کرے نہیں نہیں تنقید نہیں بات یہ ہے کہ آپ ایک رائے دے رہے ہیں میں آپ جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ بالکل جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوگی یا ادھارے کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میری بات جو بری لگی وہ یہ ہے کہ میں اس کیس کو تھوڑا مختلف طریقے سے دیکھ رہا ہوں جہاں ایک سمپل بہت سمپل قسم کی چیز ہے نوے دن کی کنڈیشن باقی ہو جاتے ہیں اب آپ نے جو بات کی میں اس کا جواب دوں دیکھئے بات یہ ہے جو پچھلی اسمبلی تھی جس کو توڑا گیا وہ نون فنکشنل تھی جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا وہ گورنن نے ان کو کہا کہ مانگو لے کے دو خود نہیں وہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی اب یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ یہ اگر گورنمنٹ اسی طرح کی کھیل تماشے کرتے رہے اور جہاں بڑی تن مجورنٹی پہ ایک پارٹی حکومت کر رہی ہو تو وہ تو کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گی وہ تو اسی جو اور طور میں رہے گی کہ بندے نہ ٹوٹ جائیں میرے میں اجدر سے بندے کٹھے کروں کیا ای ایم ایل کیوں کہ لوگ خریدنے کی کوشش نہیں کی گئی یا اسمبلی میں پہلے جو کچھ ہوا جو آرٹیکل سکس اچھلی اے کے تحت واپس کی گئی کیا یہ ڈراما ہوا نہیں تو ایک آدمی لیڈر سمجھتا ہے کہ یار میرے پاس زیادہ آپشنز ہیں میں اسمبلی کو ختم کر کے نوے دن کے اندر اندر میں دوسری اسمبلی لا سکتا ہوں جو کہ میرے لیے زیادہ مجوریٹی ہوگی میرے پاس میں سٹرونگلی کام کر سکوں گا میں ڈیلیور کر سکوں گا اپنے الیکٹریٹ کے لیے وہ گھامڑا بے مقوف ہوگا اگر وہ اس طرح کی تھی مجوریٹی پر بیٹھ کے خوش ہو اس کے تو ہاتھ کٹتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد میں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بڑا کو دلیل لیکن بڑا دور اندیشی کا فیصلہ کیا کہ ایک مضبوط محکومت بناہا کہ میں کام کروں اپنے ملک کے لیے یا اپنی قوم کے لیے ہم اپریشیٹ کرنے کے مجھے کہتے ہیں جی ایک آدمی کی خواہش جی جنرل صاحب ایک رائے وہ ہے جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں اور ایک رائے پاشا صاحب کی ہے آپ کی رائے کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ اگر اسے مناسب لگے سیاسی اقمت عملی کے تحت تو وہ ایوان کو تحلیل کر دے اور دوسری رائے ہے پاشا صاحب اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی کہ کسی ایک شخص کو مشروط اجازت تو دی جا سکتی ہے لیکن غیر مشروط اجازت اس عملی کو تحلیل کرنے کی نہیں دی جا سکتی اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل دیکھ کر رہیے گا تبدیل دیکھ کر رہیے گا